ہیلو فرینڈ سواگت ہے آپ سب کا ہماری ڈیوب چینل ایزی کوکنگ و اتنی لو پے تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل ہے گھنش ترتی اور گھنپتی جی کو ہم لوگ سب زدہ بھوگ میں لگاتے ہیں مودک تو آج ہم لوگ بنائیں گے بس تین انگریڈنٹ سے دس منٹ میں مودک جو آپ بنا گیس جلائے بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے دیکھنا بھی تم بازار جیسے آپ کو لگ رہے ہوں گے لیکن یہ بازار سے بھی بہت تیسٹی بنے تھے اور یہ ہم نے بہت جلدی بھی بنایا ہے تو چلیے آج کیے تیسٹی بنانا ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ کو دودھ کبھی استعمال نہیں کرنا ہے اور چینی کبھی نہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لیا ہے ایک کپ ناریل کا پوڈر تو آپ تازت ناریل کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ بازار میں بہت آسانی سے مل جاتا ہے اور یہ ایسے پوڈر فارم میں ہی آتا ہے تو آپ اسے وہاں سے بھی لے سکتے ہیں تو ہم نے اسے لیا ہے ایک کپ اور ہم لوگ اسے ایک باول میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ اسے استعمال کریں گے کنڈنس ملک کا تو ہم لوگ اس میں ڈال رہے ہیں آدھا کپ کنڈنس ملک آپ کو اس میں اتنا کنڈنس ملک کا استعمال کرنا ہے جس سے اس کی جو بائنڈنگ ہے وہ اچھ طریقے سے ہو جائے اور اس کا جو شیپ ہے وہ بھی ہم بنا سکے یہ کنڈنس ملک ہے اسی کے وجہ سے ہم لوگ اس کا جو شیپ ہے وہ بنا پائیں گے تو اسی لئے آپ کو اس میں اتنا کنڈنس مل ڈالنا ہے تو یہ دیکھئے اسے ہم لوگ کچھ اس طرح سے ایڈ کر دیتے ہیں اور اسے ایڈ کرنے کے بعد اب ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کریں گے ملک پوڈر تو ملک پوڈر ہم لوگ یہاں پہ لے رہے ہیں ایک چوتھائی کپ سے بھی کم تو یہاں پہ آپ کو بس تین بڑے چمچ ملک پوڈر کا استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد اسے اچھ طریقے سے مکس کر لیجے تو یہ دیکھئے ہم نے اس میں اور کسی چیز کا استعمال نہیں کیا ہے بس کنڈس پل ہم نے جتنا ڈالا تھا اسی میں یہ جو ہمارا مکشر ہے وہ بن کے تیار ہے کچھ اس طرح سے آپ کو بھی اس کا مکشر تیار کرنا ہے اگر بہت زیادہ یہ جو مکشر ہے گیلا ہو جا رہا ہے تو آپ اس میں اور ناریل کا پوڈر ایٹ کر دیجئے گا ہم نے یہاں پہ لیا ہے ایک مودک کا مول اگر آپ پہ یہ نہیں ہے تو ہم لوگ آپ کو آگے بتائیں گے کہ آپ اسے بینہ مول کے بھی کیسے بنا سکتے ہیں کچھ اس طرح سے اچھے سے پریس کیجئے مول کو بند کر کے بھی بہت اچھے سے آپ کو اسے پریس کرنا ہے اور جو ایکسٹرا ہوگا اس کو نکال کے سائٹ کر لیجئے گا اور اس کے بعد ہم لوگ کچھ اس طرح سے بہت آرام سے مودک نکال لیں گے تو یہ دیکھیں کتا پوفیکٹ شیپ بند کے ہمارا یہاں پہ تیار ہوا ہے تو اگر آپ کو اس مودک کا مول ہے تو کچھ اس طرح سے آپ مودک بنا سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بینا مول کے آپ کیسے بنائے مودک تو سب سے پہلے ہم لوگ لیں گے ہاتھ ہمیں تھوڑا سا مکشر کچھ اس طرح سے آپ کو اسے اچھے طریقے سے مودک کا شیپ دے دینا ہے ہاتھوں کی مدد سے ہی پہلے ایسے سرکل کر لیجئے اور پھر کچھ اس طرح سے فنگرز کی مدد سے ایسے کر لیجئے گا جیسے مودک کا مول ہوتا ہے کچھ ویسے ہی اور اس کے جو سائٹ سائٹ میں ڈیزائن ہوتی ہے اسے بنانے کے لئے ہم نے آپ نے لی ہے مچس کی تیلی اور کچھ اس طرح سے ہم لوگ اس کے سائٹ سائٹ کے لئے ڈیزائننگ ہے وہ کر لیں گے تو یہ دیکھئے یہ جو مودک ہے وہ ہاتھ سے بنانے بہت آسان ہے تو مول نہیں ہے تو آپ ہاتھ سے بنائیں لیکن ہاتھ سے بنائیں میں سوڑ زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے لیکن مول سے بہت جلدی ہو جاتا ہے تو بس کچھ اس طرح سے آپ کو اس کی ڈیزائننگ کر دینی ہے تو یہ دیکھیں آپ ہمارے ہاتھ سے بنائے ہوئے مودک بن کے تیار ہے تو اب چلیے ہم لوگ سارے مودک بنا کے سف کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ ہم نے سارے مودک بنا کے تیار کر لیا ہے اور اسے کچھ بازار جیسے سٹائر نے ہم نے سف بھی کیا ہے تو آپ یہ بہت دار ٹیسٹی مودک دس منٹ بنا کے تیار کر سکتے ہیں جس کے لئے ہم نے نہ چینی کا استعمال کیا ہے نہ دودھ کا استعمال کیا ہے اور ہم نے گیس کو بھی نہیں جلایا ہے اور اس کے اوپر جن نے ڈیزائننگ کیا ہے وہ ہم نے فوڈ کلر اور پستہ رکھ کے کیا ہے اور یہاں پہ جو سلور پیپر بازار میں ملتا ہے اس کو بھی ہم نے اوپر سے لگا دیا ہے تو آپ کچھ اس طرح سے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی مودک بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور گن پتی پپا کو بھوگ میں بھی لگا سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری آج کی ریس پسند آئی ہے تو لائک کیجئے ہمارے چینل ایسے کو کمیت نہیں لپے نائے تینکیو اور بائی بائی اور آپ سب کو ہماری طرف سے ہیپی گرنیش دورتی